ایک وزرک فرماتے تھے اگر کسی کو تم برائی میں بھی دیکھو تو یہ سوچو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی آخری برائی ہو اور پھر وہ توبہ کر لے اور میری زندگی کی ہو سکتا ہے یہ آخری نیکی ہو مجھ سے کوئی بنا سرزد ہو جائے کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال پہ پہنچے لڑک گئے بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوا بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے میں وجود ہے بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا اور جب ہاتھ پھیلا کے مو پہ ہاتھ پھیرتا تو ہاتھ بعد میں مو پہ جاتے قبولیت پہلے ہو جاتی لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا اس کی مثال کتے کی مثال ہے زبان لٹک گئی تھی زمین چاٹتا تھا چونکہ اس کے ہاتھ نبی کے خلاف اٹھ گئے تھے اس نے سمجھا تھا میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں اب جو چاہوں جس کے بارے چاہوں بددعا کر دوں لیکن بدعا اپنے حق میں نکل گئی زبان لٹک گئی اس لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کا ہار صداوے متنہ روڑ دےوے دودھ کریا تو اس لئے ہر وقت ڈرتے رہو ابھی ملاقہ کہتے ہیں میں نے تیس اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے تیس اصحاب رسول سے تو میں نے ہر شخص کو فکر مند پایا ہے وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاک پہ بیٹھی ہے کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے ایک شاک سے اڑتی ہے دوسری شاک پہ بیٹھ جاتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا پسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھی ہے عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کاش میں مٹی کا دھیلا ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر برابر سرابر بھی چھٹ گئے تو غنیمت جانیں گے اگر برابر بھی چھٹ گئے تو پھر بھی غنیمت جانیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی اور اللہ کی خشیت جن کے سینوں کا نور تھا اور باطن کا سرور تھا ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑنا بچھونا بنا لی ہے ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو اس لیے دنیا کی بے رغبتی دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترکے دنیا کیا جائے اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے اگر دنیا تمہارے اندر رہی تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گا کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے اوروں کو بھی تراتی ہے لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفر میں موں چھپا چھپا کے آتے پھریں گے کیا اچھا ہو کہ خود کھلے موں سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہا الانسان او بھاگنے والے انسان او نسیان کے پتلے او بھولے ہوئے او بھٹکے ہوئے راستہ چھوڑ کے جانے والے مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے آجہ پلٹ کے ماغر رکا بے رب بے کل کریم آجہ تے رب بڑائی کریم قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سورج مغرب سے تلو ہو جائے پھر بندہ ہاتھ کٹے کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا کوئی رو رو کے ترلے منتے کر کے مجھے کہتا تھا میں اس کی بات کو نہ سنا کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا اس کی آواز پہ لبے کہہ دیا ہوتا اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا اور وہ مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی صاحبو آؤ کتاب رحمت آواز دے رہی ہے کتاب رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے اور آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن میں لے کے رب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کے دے رہا ہے مجرم ہو تو مو عشقوں سے دھوتے چلے آؤ آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیس سے ہوتے چلے آؤ آؤ تھوڑی سی زندگی باقی ہے بہت زندگی کاٹ چکی آوارگی میں کاٹ دی اور گناہوں میں کاٹ دی منمانیوں میں کاٹ دی خواہشات نفس میں کاٹ دی آئیے ابھی سے اپنے اندر کو تبدیل کر لیجئے اپنے احوال کی تبدیلی کا ازم مصمم کر لیجئے